روحی اپنے ماں کے ذریعے انیشہ کا پیغام بجوا ہے کہ وہ اپنا بچہ دینا چاہتی ہے لیکن مراد نہیں مانتا انیشہ بڑی کوششوں کے بعد وہ بچہ لینے کے لیے مراد کو راضی کرتا روحی کا بچہ ہو جاتا ہے انیشہ ہزمتال پہنچتا وہاں روحی کی ماں بھی موجود وہ اپنی بیٹے ہاتھوں مجبور اسے سب پتہ ہوتا ہے انیشہ کو روحی کا بچہ بہت پیارا لگتا ہے وہ اس کے تریفین کرنے لگ انیشہ کہتی ہے کہ میں مراد کو بڑی مشکل سے منایا ہے وہ کسی صورت میں نہیں بچوں کو گول لینے کے لیے نہیں مان انیشہ بچوں کو گھر لیا وہ مراد آنے پر اسے کہ بچہ پکڑے لیکن وہ اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتا مراد کہتا ہے کہ وہ کسی صورت بھی اس بچے کو نہیں پکڑے گا روحی کی ماں مراد کو سمجھ جاتی ہے کہ مراد کیوں نہیں پکڑا